کیسا میرے نصیب کی نیکس اپسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ انیلہ کے ساتھ بہت بڑا برا ہوتا ہے کیونکہ انیلہ کی سسٹر اور انیلہ کی ماں بھی اس کے خلاف ہو جاتی ہیں اب آنے والی اپسوڈ سے لے کا لاسٹ اپسوڈ میں میں آپ کو جو بھی سٹوری ہے اس ٹرامے کی وہ بتانے والا ہوں لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ اس سے پہلے کہ انیلہ جو ہے کچھ کرس پائے سلیم جو ہے انیلہ کے بارے میں بہت ہی چال چل چکا ہوتا ہے کیونکہ سلیم سب سے پہلے تو حمزہ کا برینڈ واش کرتا ہے حمزہ کو کہتا ہے کہ یہ جو لڑکی ہے انیلہ یہ اچھی نہیں ہے اس کے جو ہے میرے ساتھ بہت زیادہ بار افیرز چل چکے ہیں لیکن یہاں پر اگر دیکھ لیں تو ہمیں کبھی بھی کہیں بھی یہ دیکھنے کو نہیں ملا کی سلیم اور انیلہ کا جو ہے کوئی افیرز چلا ہو لیکن لاسٹ میں آپ لوگ دیکھیں گے لاسٹ اپسوڈ میں کی کس طرح سلیم جو ہے انیلہ کو دور کرتا ہے حمزہ سے اور حمزہ بھی اپنی ماں کے کہنے کے مطابق انیلہ کو اس کے باپ کے گھر چھوڑاتا ہے لیکن جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ انیلہ کے جو ساتھ سے وہ دیکھنے میں نہ کہ صرف شریف لگتی ہے بلکہ اندر سے بہت بری ہے اور میں آپ کو اتحاد ہوں کہ جو حمزہ ہے اس کو بہت ہی بار وہ کہہ چکی ہے کہ سلیم کو جو ہے اپنی آفیس سے نکال دو لیکن حمزہ سمجھتا ہی نہیں ہے اور انیلہ کے بارے میں بار بار بھی یا ایک ہی جو ہے بار مطلب ایک ہی جو ہے انیلہ کے بارے میں بار بار ایک ہی سوچ ہوتی ہے اور انیلہ کو کس طریقے سے حمزہ سے دور کیا جائے لیکن لاس میں آپ لوگ دیکھیں گے کس ٹرامے میں کس طرح جو انیلہ کے مقالفین ہیں وہ ہستے ہوئے نظر آئیں گے اور آپ لوگ کو انیلہ روتی ہوئی نظر آئے گی کیونکہ انیلہ سے حمزہ بھی چھن چکا ہوگا اس کی ساس بھی چھن چکے ہوگی اب انیلہ کے پاس صرف ایک ہی موقع ہوگا اور وہ ہوگا سلیم لیکن سلیم سے وہ شادی نہیں کرگی کیونکہ یہ سب ہوا تو سلیم کی وجہ صحیح ہے اور انیلہ ایسے کرے گی کیونکہ جو سلیم ہے ان کو وہ بہت سی زیادہ تنگ کرتا تھا اسی لئے انیلہ اب سلیم کو بار بار کول کرے گی کہ یہ جو تو نے کیا ہے میرے ساتھ اب دیکھنا میں ترے ساتھ کیا کرتی ہوں لیکن آپ کو پتا ہے کہ انیلہ ایک اچھی لڑکی ہے تو انیلہ جو ہے ایسا بلکل بھی نہیں کرتی بلکہ انیلہ بیٹھ جاتی ہے اپنے انتظار اپنے وقت بیتانے میں بیٹھ جاتی ہے تب ہی یہاں پر سلیم کا کول آ جاتا ہے انیلہ کو کہ دیکھ میں نے کس طرح تیرا رشتہ ٹھک رہایا اب میں لاسٹ بار کہہ رہا ہوں کہ تم مجھ سے شادی کر لے سلیم انیلہ کو بولتا ہے کہ تم مجھ سے شادی کر لے لیکن انیلہ بولتی ہے کہ دفع ہو جا آج کے بعد اگر کول کی تو میں تجھے بلوک کر دوں گی لیکن سلیم ادھر اس کی بہن سے آفیر چلا رہا ہوتا ہے اور ادھر جو ہے حمزہ پرشان بیٹھا ہوا ہوتا ہے کہ آخر میرے ساتھ کیا ہو گیا اور ادھر انیلہ سوچتی ہے کہ حمزہ کو ہو کیا گیا تھا جبکہ ہماری شادی ہوئی تھی جب تب تو حمزہ صحیح تھا لیکن حمزہ کو کسی نے تو کچھ کہا آئی تھا لیکن انیلہ جو ہے یہ بار بات بات پر یہی بات سوچتی ہے کہ آخر اس سب کے پیچھے ہے کون آخر اس کا مائنڈ ہے کون یہ مائنڈ اس سب کو بنایا کس نے اور انیلہ کی جو ساتھ سے ان سے وہ جا کے ملتی ہے کہ آنٹی ایک پر آپ مجھے سچ سچ بتا دیں کہ آخر معاملہ کیا ہے تب ہی وہ انیلہ کو بولتی ہے کہ یہ سب ہمیں دراصل سلیم نے بتایا تھا کہ انیلہ تمہارے جو آفیر سے وہ سلیم کے ساتھ چل رہے تھے شادی سے پہلے جبکہ تم نے حمزہ سے شادی نہیں کی تھی اس سے پہلے بھی سلیم کے ساتھ تمہارے آفیر چل رہے تھے تب ہی جو ہے بھئیہ ادھر بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے انیلہ اور بار بار یہی سوچتے رہتی ہے کہ آخر میرے ساتھ کیا ہو گیا میں نے آخر کیا ہیں لوگوں کا کیا تھا کہ یہ لوگ میری زندگی برباد کر چکے ہیں لیکن ادھر حمزہ کو اتنا زیادہ احساس ہو چکا ہوتا ہے اور حمزہ یہاں تک کہ اتنا آ جاتا ہے کہ سلیم تک کو سلیم تک کو بول دیتا ہے کہ اب بیٹا تیری اس آفیس میں جگہ نہیں ہے اور حمزہ بار بار سوچتا رہتا ہے کہ کہیں میں نے غلط تو نہیں کر دیا کہ میں نے انیلہ کو اپنے سے جدا کر دیا دوستو آنے والی اپسوٹ میں یہی آپ کو دیکھنے کو ملے گا امید ہے آپ کو وڈیو پسند آئے ہوگی سبسکرائب ضرور کریں تینکس فور ووچنگ اللہ حافظ